باڑی مزے کی ایک منٹ ہے ابھی یار ویڈیو میں آئے کی نہیں ہے آٹھ بجے ہمارا لیکچر ہے اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے سیون پورٹی ایٹ اور ابھی ہم گھر میں ہی پھر رہے ہیں تو جلدی سے نکلتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو آن ادر ویڈیو جلدی سے ہم گھر میں ہی یونیورسٹی کے لئے نکلتے ہیں دس میں رہیں گے لیکچر ہونے میں اور ابھی تک ہم گھر میں ہی پھر رہے ہیں آج یا یونیورسٹی چلیں آج تو بھئی ہلکی ہلکی دوب بھی آگئی ہے اس ٹائم صبح صبح کا ٹائم ہے لیکن دوب تو آ چکی ہے اب کل کا جو دن تھا ریلیف کا دن تھا وہ اب گزر گیا ہے بڑا سچا موسم جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے لیکن اب دوبارہ سے سٹارڈ ہو گیا میں ویڈر دیکھ رہا تھا آگے پھر سے کوئی چانس نہیں شرمنٹے کو دوبارہ سے ہی ہو جائے لیکن ابھی تک تو کوئی چانس نہیں ہے کہ موسم صحیح ہو گا آج ہم پہ ہوتا ہے یا یا یونیورسٹی میں آج سے صبح صبح اتنا رش ہو گا یہ دیکھو ابھی پیچھے باہر روڈ بلوکس ہوئے ہوئے تھے میں جاتا ہے کہ باہر بہت رش نیا میں جلدی سے جاتا ہوں کلاس کندر بلدن کے نریانڈوالی بلدن کے لئے یہ ہے آپ سے دوبارہ سے دوبارہ وہاں پہ جا کے باہ کے جانا پڑے گا کلاس کندر تو برا سکرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ہم لیکچر لے کر اکر اللہ حافظ ہے دین ویڈا لیکچر اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے دس بجنے میں پانچ منٹ باقی ہیں میں آ چکا ہوں اپنی پارکنگ میں گرمی کی شدت دوبارہ بڑی تیز ہوئی پڑی ہے یا دیکھ تو بائک کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے اتنی گھنٹا کھڑی کرو اتنی گندی ہو جاتی ہے بائک ابھی جلدی جلدی سے گھر نکلتے ہیں فریش ہوگا رہتا ہے گھر جا کے آج زرہ ناشتہ نوچھتا کرتے ہیں اتنی گرمی ہے بس کالی موسم سیٹ ہوئا تھا اب تو گرمی کی شدت دوبارہ بہت تیز ہو چکی ہے بات بات کرتے کرتے ہیں ہم آ چکے اپنی پارکنگ میں جلدی سے پکڑتے ہیں اپنی بائک اور نکلتے ہیں گھر کی طرف اب جا کے لیکچر ہے ساڑھے تین بجے ساڑھے تین بجے سارہ دن ابھی دس بھی نہیں بجے کیا کریں گے سارہ دن کچھ بھی نہیں آپ گھر رہی سپینڈ کریں گے سپینڈ ہوئا نہیں سکتا دن بس ہم جلدی سے ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف بائک پکڑتے ہیں بہت گرمی ہے جلدی سے میں بائک پکڑا اور گھر نکل رہا ہوں بیرہ ماہیاں تو ہم بالکل فریش تھے ناشتہ وغیرہ کیا فل فریش ہو کے لیکن ابھی جو ہے نا مجھے آنے لگ گیا نیند اسی میں بیٹھا ہوں اس کے مجھے آنے لگ گیا نیند صبح 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 ساتھ بجے کو اٹھا ہوں ایک مارا لیکچر ہے تو یہ سوچ سوچ کے اور نیند آرہی ہے کہ ساڑھے تین ویجے لیکچر ہے سارا دن صبح ایک تو صبح ساتھ بجے اٹھو سارا دن ساڑھے تین ویجے تک انتظار کرو لیکچر ہے لیکچر ہے لیکچر ہے اور میں کل نہیں دیکھ رہا تو اس میں سب ہمارے دو اپشن ہے تو ہمارے وہ بھی چل سکتا ہے کہ شاہ چھوٹی بھی مار سکتے ہیں لیکن نیند آرہی ہے کیسے نیند کو روک گئے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کبھی دل کرتا چلو آپ سونے لگتا ہے پھر سوچ تو میں نہیں آرہی ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کیا کریں ایکٹیو ہو کر بھی دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہوتا ہے نقصان مبائل پکڑ لینا اس کے بعد بندہ کچھ کر رہی نہیں سکتا میں نے ایک تو لیکچر مس کی ہے میں نے کہا یار میں اتنا اتنا نیند آرہی تھی اتنی نیند آرہی تھی لیکچر میں نے کہا اوکا مس کرو کوئی بات نہیں میری اوپ میں دو چھٹیاں ہوئی تھے بھی میں کل بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اپنی دو میری اٹننس والا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ بڑا کلیر تھا ایک کسی میں کوئی ہوئی ہے کسی میں دو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اوپ میں کر لیتے ہیں آف اور آج نہ ریسٹ کرتے ہیں صبح آٹھ بجے کے اٹھے میں آنکھیں بند ہو رہی تھی نہیں دیتنی آ رہی تھی ریسٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا ویڈیو میں یا شاید کر لوں میں بس موبائل پکڑا ہے ہاتھ میں سارا دنیں گزر گیا لیکچر بھی میس ہوا نہ سوئے موبائل آت میں ابھی تو میں نماز ادا کر کے واپس جانوں من کا ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا یار بیٹ سین ہوئے ہمارے ساتھ نہ سو پائے ہیں اور نہ ہی ہم نے لیکچر لیا لیکچر بھی میس ہو گیا نام بھی نہیں کیا موبائل بھی بیٹھے رہے یوٹیوب بھی بیٹھے رہے یوٹیوب بھی دیکھتے رہے دوبیٹوب بھی دیکھتے رہے ابھی میں نے کہا نماز پڑھے کے واپس جا رہا ہو تو میں نے کہا اذا آپ لوگوں کو ساتھ بھی ملاقات کر لیں اس صبح سے آپ لوگوں سے بات دی ہوئی ہے چلو باقی دیکھتے ہیں ہم گھر جا کے کیا کرتے ہیں بس اس طرح دن گزر رہا ہے آج تو آوازیں آرہی ہیں فون میں کے نہیں آرہی ہے آسرے کے ٹائم بھی تھوڑا پلیزنڈ ہوتا ہے بیدر پلیزنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہوا وغیرہ تو نہیں آچا رہی لیکن دھو پھلکیل کی کم ہو رہی ہوتی ہے مزی کا تحصیم ہوتا ہے آسرہ ٹائم بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے آسر بیدر مصر جیسے آپ لوگوں سے پچھلا ہم جو کلپ دیکھا دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں ہم باپی سارے تھے گار میں آگے تک پہنچا تھا تو بوائز دیکھا میں نے کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کے پاس میں گھر آنے کی وجہ میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگیا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کہ اتنا مغن ہو گئے پھر وہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو گیا وہاں سے پھر ہم وہاں پہ نا پھر مغرب کی نماز دعا کرنے چلے گے اب ہم گھر پہنچے ہیں اب ہم گھر پہنچے ہیں بس ٹائم کا پتہ نہیں چلا رات بھی بائی دی رہا ہو گیا مغرب کی نماز کے بات اب تو اندھی رہا ہو گیا بے دیکھتے ہیں پھر میں نے پھون نہیں اٹھایا اور ویڈیو کے لئے میں نے کوئی بات نہیں ہے اس کیą کوئی بات رہا کرتے ہیں اس لئے میں نے پھر اندھانے کی نہیں کی کرکٹ کو فل انجوائے کی اب آپ پھر مزہ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں کر جا کہ سو چھو سکے نہیں کم اس کم کھے لیں تو میں نے کہا کرکٹی کھیلتے ہیں اب یہ سین ہے کہ بھائی سے بھی ملاقات کرنی ہے تھوڑی دیر تک بھائیس کی طرف نکلیں گے لیکن ابھی تو مغرب کے تھوڑی سی بات کا ڈائم ہوا بھی اندرہ ہی ہوگا ہے ان سے ہم تھوڑی دیر رات کو تھوڑی سی لیٹ ہی جاتے ہیں ملنے کیونکہ میں نے کہا جب وہ لوگ ایزی ہو کے نا ہومورک مگارہ کارکور کے فری ہو تاکہ ویڈیو کے لیے بھی انہیں ڈسٹرب نہ کروں اور ویڈیو میں ایزی لینوں اس وقت ابھی دیکھتے ہم کیا سوڑا کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا ابھی میں دیکھتا ہوں کوئی ایپیل میں آسان موبائی انڈیاٹ کا کسی کسا بہت تھا وہ بھی دیکھتے ہیں کیا سہیں چل رہا ہے بس یہ ہے ابھی تو مغرب کے بعد آیا ہی ہوں گا رہا ہے ہم در آئیتے بائن ہم نے تھا امین مہار گیٹہ بھینا تھا اس آدم نے لینے کہ اپنی طرح سبتری صادف 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 نے کا اپنے مہار گیٹہ آدم کرتے ہیں اور سالسلسلسل لے آلوووووووووڑ تو ہی آرہے ہوتے ہیں جلدیے سبزی پکڑتے ہیں اس کو معنی کارک نی کلتے ہیں بھائی جان میں سبان بغیرہ لائے کے رام سے میں نے نماز کا ڈائم ہوا پڑا تھا شاہ کی تو میں نے نماز بغیرہ نکل گیا میں مجید سے جیسے نکل ہوں کیا خوبصورت ہوا یار آنڈی آئی ہوئی ہے بڑا فواہ چالے گیا کمال آنڈی آئی ہوئی ہے بھائی جان آج میں ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی کہیں آنڈی آئی ہوئی ہے کہ بڑی تیز تیز اسلام آباد میں میں سے بڑی تیز بارش ہو رہی ہے مجید میں نماز پڑھنے گئے ہیں کوئی سین نہیں لگ رہا تھا کوئی چکر ہی نہیں تھا واقعہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں بھائی تیز آباد چال رہی ہے کیا لیول قسم کا موسم ہوا پڑا ہے بہت عالم ہے تو موسم میں جوائے کرنے اس لئے میں گارہ تیز ہاتھی اوپر آگے موسم میں جوائے کرتے ہیں ہم نے تو دو کومنٹ درہا موسم میں جوائے کر لیا ہے ہم ایسا کہتے ہیں بوئیس کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتا ہم موسم میں جوائے کر رہے ہیں کیسا موسم ہوا پڑھے آج بوئیس کے پاس چلیں اسلام علیکم برو اسلام علیکم برو موسم کی سنوو موسم کیسا کمال ہوا ہے بہت اچھا موسم آنڈی چاہ رہی ہے آنڈی چاہ رہی ہے صحیح بات ہے باہر تو میں نماز پڑھنے گیا ہوں کوئی سین نہیں اچانک سے ہوئی ہے جیسے میں نے نماز پڑھ کے نکلو اتنی باہر آنڈی میں تو ہران ہو گیا ہماری اوپر والی چھت پر دیوار بنی ہوئی تھی وہ بھی گر گئی ہے ہاں دیوار بھی گر گئی ہے چھوٹی سی وہ ایک چھوٹی جالی گریل تائی بنی تھی وہ گری ہے ہوا ہوا اتنی تیز تھی اس سے گر گئی میں تو دعا کر رہا تھا بارش ہو جائے لیکن بارش کا کوئی چانس ہے ہوا ہوا ہی ہو گئی ہے یہ تو ہے لیکن چاہتے ہیں ابھی چانسیز میں دیکھ رہا تھا بہدر میں چانسیز وغیرہ کوئی رین کے نہیں آرہے سلام علیکم آپ کھا تھے کیا حال ہے موسم کیا ہم کر رہے تھے کیسا پھر موسم ہو گیا بہت اچھا بہت اچھا موسم ہو گیا یہ تو لائٹ کا پروگزم ہے میں سمجھا کہ یہاں پہ بھی کہیں موسم کا ہو گیا ہے لائٹ کا سٹائل ہے جانسیز میں ہوا ہوا تھا یہ آدمی کا فرمس کرنے لئے سمجھا تو یہاں پہتا ہے جانسے لائے میں میں چھوٹ میں ہوا ہے آپ پہتا ہے فرمسز میں ریکھا راستند دوسرے میں کھوٹوں میں چھوٹ ٹھو کیا؟ لیکن پہتا ہے یہ صحت کرنا آپ شاید کر لئے آپ شاید کرتے ہیں میں کیا ہے وہ تو میرے درجین آگیا تھا استغفراللہ اور پھر کیسا دن گزرا گئے پھر آسکول وہ دیکھ لیا میں نے علی بھی میری نظر تھی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اور آج ہماری تو پارٹی ہوئی آج ہماری اید میلن پارٹی آج میں ماؤنٹین ڈیو پی پیزا کھایا اور فرانسیز کھایا آج ہماری اید میلن پارٹی آج ہوئی بڑا مزہ آیا بہت زیادہ آپ کی بھی ایک نہیں 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 ایک منٹ یہ کیا ہوا؟ ویڈیو میں آئے کی نہیں یہ دروازہ کھول گیا بہی بہت تیز باہراندی آ رہی ہے آگے اس طریقہ سٹینڈ پڑھا اور یہ دروازہ کھول گیا یہ ریل ہے مجھے آج بڑا در لگ رہے یہ صحیح میں فیک نہیں یہ صحیح میں ریل تھا وہ کسی اور کی یہ دروازہ تو نہیں کھلا وہ کھلا ہوگا یہ دروازہ تو کھلا نہیں سکتا کیونکہ ہم رہے کہ آگے اتنا بھاری سٹینڈ یہ سٹینڈ پڑھا ہے اور یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بھات ہے ایلی آپ کو دہر نہیں لڑھا ہے تو دانتا بھات اگر اس طرح کا مسلم راہ کر دیا یہ کہ گھر وجین بھوت ہے استافر اللہ چھپ کر کے بہت ایسی بات ہے جلدی سو رہے یہ کیا یہ نہیں بھی آج ہے آج کے در ویڈیو کو بھی یہاں پہ اشکارہ اگر آپ کو مزاق کریں اور ایک لائک کریں لیکن دائر کے گرنگے کا کبھی موبائل کیا ہے کہ اس بھی سکتے ہیں آج کی پھر ویڈیو کو یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں کہ مزاق نہیں صحیح ہے بھائی جانی یہ ہودی ہی لگے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کیسے ہودی ہی پتا نہیں کیسے لیکن باہر اس کا مطلب بڑی تیز آباد چال دی ہے آج کی پھر ویڈیو کو یہاں پہلے ہیں انشاءالا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ